ان کا قرآن گار میں نہ ان کے پاس اللہ کے نبی کی حدیثیں نہ وہ اجماع کو مانے ورنہ خلقہ راجدین کو ماننا پڑے گا نہ وہ قیاب کو مانے تو اس لیے انہوں نے برائے نام فقہ کا نام رکھ دیا ہنفیوں کی کتاب فقہ کی آپ کو ملے گی شاہیوں کی مالکیوں کی حملیوں کی انہیں کتابوں کے مطابق یہ سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اب جب انہوں نے قرآن و حدیث کے نام کا دھوکہ دے کر فقہ چھڑانے بھی رکھی تو سوال یہ ہوا کہ نماز کیسے پڑھیں اب ہدایے میں تو پورا طریقہ نماز کا لکھا ہے ویٹی زبر میں نماز پڑھنے کی مکمل ترتیب بقیادہ لکھا ہے کسی حدیث پاک کی کتاب میں یہ بات ہے کہ مکمل طریقہ ترتیب کے ساتھ نماز کا لکھا ہے اس کے لئے ہر آدمی فقہ کا مطاج ہے شاہ بھی ہوگا وہ اپنی فقہ کا مطاج حملی ہوگا وہ اپنی فقہ کا مطاج مالکی ہوگا وہ اپنی فقہ کا مطاج ہنفی ہوگا وہ اپنی فقہ کا مطاج اب انہوں نے جب فقہ چھوڑی تو اب لوگوں نے کہا کہ بھی نماز کا طریقہ کہاں سے لیں تو چھوڑنے کے بعد انہیں پھر ضرور پڑی فقہ کی تو انہوں نے ایک کتاب اردو میں شائع کی اس کا نام رکھا فقہ محمدیہ کیا نام رکھا فقہ اب وہ فقہ محمدیہ کیا تھی کانی شوکانی جہدی شیعے کی اکتاب دور ورہیہ کا اردو ترجمہ کرتی ہے پوری کی پوری ایک مسئلہ بھی نہیں چھوڑا اس میں اب فقہ حربی غلط اور جہدی شیعوں کی فقہ چاہیتا ہے اس کو انہوں نے اپنی فقہ بنا لیا اور اسی کی عربی میں شرعہ بھی لکھی نواب صدیق ازن نے وہ کتاب آج کنگلتی ہے ار روزت النبیہ شرعہ دور ورہیہ تو حنفیق فقہ کو چھوڑ کر لوگوں کو دھوکہ یہ دیا کہ ہم مکہ مدینے کی فقہ دیں گے اور بھی یمن کے شیعہ کی فقہ اب جب اہل سنبالجماعت علماء نے ان کی یہ جوری بتا دی کہ انہوں نے تفسیر لکھی تو زہدی شیعہ کی سرعہ کر انہوں نے حدیث کی شرعہ لکھی اونالباری شرعہ سہی بخاری تو ساری باتیں قاضی شکانی کی نیل اتار سے جوری کر لیں زہدی شیعہ کی کتاب سے اب انہیں فقہ کی ضرورت پڑی تو پھر یہ شیعہ کی دروازے پر جا کے سجدہ کر رہے ہیں یہ شیعہ ہیں غلط کہتے ہیں کہ ہم سنت کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی کی احادیث کو ماننے والے ہیں لیکن آپ درنے لگے کہ ایک تو اس میں مسئلے بھی پورے نہیں دوسرے یہ کہ وہ شیعہ کی ہے تو پھر نواب وحید الزمان صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا نوزل الابرار من فکر نبی المقتار اس کا معنی ہے نیک لوگوں کی مہمانی فقہ حنفی سے نہیں فقہ شافی سے نہیں فقہ مالکی سے نہیں فقہ حملی سے نہیں اللہ کے نبی پاک کی فقہ سے گویا فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ترجیحات کا ذکر ہے فقہ شافی میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ترجیحات کا ذکرہ ہے اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے نبی کی فقہ ہے کسی امتی کے نام کی بات نہیں ہے اب اس میں سفہ ساتھ پر کیا لکھا کہ ہم اہلِ حدیث شیعانِ علی ہیں ہم اہلِ حدیث شیعانِ علی ہیں اس بات کو تسلیم کیا اس کے بعد انہوں نے لکھا اس کتاب میں کہ پگڑی پر مسا کر کے پھر پگڑی کو اتار کر پھینک دیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے تو یہ سنت کے مطابق ہیں اب کوئی موضوں پر مسا کرے اور موضی اتار کر پھینک دے نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہو جائے گی پھر اس نے لکھا خون پیپ اور پیج جتنے بھی آ جائے اس سے وضو نہیں ٹھولتا اسی کتاب میں یہ لکھا کہ خمر شراب بلکل پاک ہے اب یہ اللہ کے نبی کے نام پر سکا ہے کہ شراب پاک ہے اسی میں لکھا کہ کنزیر پاک ہے عورت کی شرمگاہ کی رتوبت بھی پاک ہے منی بھی پاک ہے کنزیر جو ہے اس کا ہر چیز پاک ہے کتہ جو ہے اس کا خون بھی پاک ہے پیشاب بھی پاک ہے پکھانا بھی پاک ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کتے سے اتنا پیار ہے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کتہ بیوی کو حاکمہر میں دینا بھی جائے گا وہ میں نے جلا مذہب گار میں کہیں تقریر میں یہ حوالہ بتا دیا اب بعض حوالے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کو ایسا استعمال نہیں کر سکتے جیسے نوجوان کر لے دوبارہ جب میں دو ماہ کے بعد گیا تو پتہ جلا کہ اس حوالے میں بڑا کام دیا تھی یا کسی ان کا جلسہ تھا تو تین چار نوجوان چلے گئے مولی شاہر سے کہنے گے کہ مولی شاہر ہمارے وہ ایسی بات جو لڑکوں کو تو خدا دے پورے علاقے بھی کہ چلو گئی یہ تو خشہ ختم ہوا حاکمہر کی بات ہی ختم ہو گئی وہ کسے دنوں سنا اخبار میں بھی تو ایسا آیا کہ یہ جو دس درم حاکمہر ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ایک روپیہ پر بھی ہو سکتا ہے تو اصل میں ایک روپیہ کی بجائے اگر وہ لکھتا نا کہ کتابی حاکمہر بھی ہو سکتا ہے تو پھر اور زیادہ بات ہوتی کہ یہ چیز ان کے سام نہیں آ جاتی آگے اسی کتاب نے یہ لکھا کہ اگر لکڑی اپنے عضو خاص میں عورت داخل کرے وہ خشک نکل آئے تو وضو نہیں دور تھا لیکن اس میں یہ احتیاط کرے کہ ہاتھ نہ لگے صرف لکڑی ہی داد ہو اب اس پر یہ بات اتنی تو لکھی مولانا وحید زمان صاحب نے لیکن مولی محمد رفیق صاحب پسروری جو ان کے بہت بڑے عالم گذرے ہیں انہوں نے ایک افسوس ظہر کیا کہ مولانا وحید زمان صاحب یہ تو لکھ رہے ہیں کاش یہ بھی وضاحت کر دیتے کہ وہ لکڑی گول ہو یا چار کونوں والی ہو اور یہ بھی واضح کر دیتے کہ لکڑی کانٹے دار ہو یا صاحب ہو تا کہ مطلع زیادہ کھل کر سامنے آجائے پھر اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر لکڑی کی بجائے لوہا عورت استعمال کرے تو اس میں بھی بس ایک ہی چرٹ ہے کہ ہاتھ نہ لگے تو اس پر بھی مولنا محمد رفیق صاحب نے اپنی کتاب چمشیر محمدیہ میں بڑا افسوس ظاہر فرمایا ہے کاج کو لکھ جاتے کہ وہ لوہا داردار ہو یا خاردار ہو دار سمجھے چاپو چوری تیز ہو گیا کہ وہ لوہا جو استعمال عورت کرے وہ داردار ہو یا خاردار ہو اس کی کوئی لمبائی چوڑائی بھی متین کر دیتے اور آگے انہوں نے تو نہیں لکھا لیکن میرے دل میں ایک بات آئی میں نے ایک گیر مقلل سے پوچھی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ گیر مقلل سارے نامرد ہو گئے ہیں کہ عورتوں کو ایسے نسخوں کی اجازت دی جا رہی آخر مرد کس کام کے لیے ہیں کہ وہ پیچاری لکڑیاں تلاش کرے لوہے تلاش کرے خاردار ہو یا داردار ہو آخر اس کے لیے یہ کتے کی ہٹی بھی تلاش کرے موسیقی